ویلکم ایوییٹرز ٹو فلائرنگ ایوییشن آج ہم ایک خاص چیز پر بات کریں گے جس نے ایوییشن انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا توڑے ہی دنوں میں بہت کریشس کروا دیئے ایک ایسی چیز جو ایرکرافٹ میں انسٹول تو کر دی گئی پر پائلٹس کو اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا آپ لوگوں نے اس کا نام تو سنا ہی ہوگا ایمکیس مینیورنگ کریکٹرسٹکس اوگمنٹیشن سسٹم یہ سسٹم بوئنگ 737 MAX میں انسٹول کیا گیا تھا تو چلیے شروع سے جانتے ہیں کہ بوئنگ کو 737 MAX میں ایمکیس کو کیوں انسٹول کرنا پڑا اور یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کو بند کیسے کیا جاتا ہے بوئنگ 737 NG کے بعد بوئنگ کو اپنے نئے بوئنگ 737 MAX میں کافی بڑے اور فیول ایفیشنٹ انجنز انسٹول کرنے تھے بڑے انجنز ہونے کی وجہ سے انجن اور گراؤنڈ میں کلیرنس کم تھی تو بوئنگ نے ائرکرافٹ کو اوچھا اٹھانے کے لیے بوئنگ 737 کے نوز لینڈنگ گیر کو آٹھ ہنچ لمبا کر دیا اس سے ائرکرافٹ آگے سے تھوڑا اوچھا ہو گیا اور بوئنگ انجنیرز نے ان نئے انجنز کو پرانے انجنز کے مقابلے تھوڑا آگے لگایا تاکہ گراؤنڈ کلیرنس انکریز ہو سکے اس میں اور چھوٹے بڑے چینجز بھی کیے گئے جس میں سپوئلر سسٹم نیو انسٹول کیے گئے اور کوکپٹ میں ڈسپلیز بھی بڑی والی انسٹول کی گئی جب اس بوئنگ 737 میکس کو ٹیسٹ فلائٹ کے لیے لے جایا گیا تو ٹیسٹ پائلٹس نے بتایا کہ ائرکرافٹ انوانٹڈ پچ اپ کر رہا ہے اور اس کا اینگل اف اٹیک اپنے آپ بڑھ رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ ائرکرافٹ کا نوز بار بار اوپر کی طرف ہو رہا تھا جس کو ریکور کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا ائرکرافٹ کا نوز اب ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے ونگز کے اوپر سے ہوا پروپرلی کروز نہیں ہوتی اور ائرکرافٹ لفٹ جنریٹ نہیں کر پاتا اور نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے اسے ہم سٹول کہتے ہیں جب بوئنگ نے اس کی جانچ کی تو پتا چلا کہ ائرکرافٹ کے انجنز اس کی سینٹر آف گرائیوٹی سے آگے انسٹول کیے ہوئے ہیں اور انجن کے نیشلز بڑے ہونے کے کاران کافی لفٹ پڑیوز کر رہے ہیں اور انجن آگے شفٹ ہونے کے کاران ائرکرافٹ کے نوز کو اوپر کی طرف کر رہا ہے یہ نوز اب ہو کیوں رہا ہے کیونکہ جتنی بھی لفٹ پڑیوز ہو رہی ہے وہ ائرکرافٹ کے سینٹر آف گرائیوٹی سے آگے ہو رہی ہے اور یہی ائرکرافٹ کو پوزیٹیو پچھ دے رہی ہے اور اس کے نوز کو بار بار اپ کر رہی ہے تو بوئنگ نے اس پروبلم کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سسٹم کو انٹرڈیوز کیا جس کا نام تھا ایمکیس تو بات کرتے ہیں کہ یہ ایمکیس سسٹم کام کیسے کرتا ہے جب ائرکرافٹ کا نوز اوپر کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ اس کو نیچے کی طرف کر دیتا ہے یہ سٹیبلائزر ٹرم کی مدد سے ہوریزنٹل سٹیبلائزر کو اوپر کی طرف کرتا ہے تاکہ نوز نیچے کی طرف ہو جائے پر اس کی سٹارٹ ہونے کی بھی کافی کنڈیشنز ہیں جیسے ائرکرافٹ کی سپیڈ کم ہونے چاہیے فلیپس اپ ہونے چاہیے اوٹو پائلٹ بند ہونا چاہیے اور ائرکرافٹ کا نوز ایک لیمٹ سے اوپر ہونا چاہیے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ سب ہی کنڈیشنز ٹیک آف کے ساتھ میچ کرتی ہے جیسے ہی پائلٹ ٹیک آف کے بعد فلیپس اپ کرتا ہے ائر سپیڈ بھی ابھی کم ہوتی ہے اوپر جانے کے لیے ائرکرافٹ کی نوز بھی اب ہوتی ہے اور اوٹو پائلٹ بھی ابھی بند ہوتا ہے سو ایمکیس سسٹم ان سبھی کنڈیشنز کو میچ کرتا ہے اور ائرکرافٹ کے نوز کو ڈاؤن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اسی کاران سے دو ائرکرافٹ ایتھوپین ایر لائنز اور لائن ایر کا بوئنگ 737 کریش ہوا تھا یہ ایمکیس سسٹم دس سیکنڈ کے لیے ائرکرافٹ کے نوز کو ڈاؤن کرتا ہے پھر پانچ سیکنڈ کا بریک لیتا ہے اور اگر کنڈیشنز پھر سے میچ کر گئی تو یہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے بوئنگ کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے ایمکیس انسٹول کرنے کے بعد ائر لائنز اور پائلٹس کو اس کی جانکاری نہیں دی نہ ہی کوئی سپیشل ٹریننگز پائلٹس کو پروائیڈ کی گئی تاکہ پائلٹس ان کنڈیشنز کو ہینڈل کر سکے ان ائرکرافٹ کریشز کے بعد دنیا کے سارے بوئنگ 737 میکس کو گراؤنڈ کر دیا گیا اور اب آتے ہیں کی ایمکیس سسٹم کو بند کیسے کیا جاتا ہے ایمکیس سسٹم کو بند کرنے کے لیے کوکپٹ میں سٹیبلائزر ٹرم کٹ آف کے دو سوچز ہوتے ہیں بس ان دونوں سوچز کو بند کر دو اور فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر سے ایمکیس کا کنٹرول بند ہو جاتا ہے بٹ پائلٹس اسے مینویل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پہلے پائلٹس کو اس کی جانکاری ہوتی تو یہ ائرکرافٹ کریشز ہوتے ہی نہ ان ائرکرافٹس کے گراؤنڈ ہونے کے بعد بوئنگ نے اس میں کافی چینجز کیے اور کافی مہینوں بعد جب اس کی سیمولیٹر پر پھر سے ٹیسٹنگ کی گئی تو ٹیسٹ پائلٹس نے بتایا کہ اس کے فلائٹ کنٹرول بھی کم رسپونس دے رہے ہیں جو کی ائرکرافٹ کو سٹول سے نکالنے کے لیے سب سے جروری ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی انفرمیشن دی کہ اس کے کمپیوٹر کا پروسیسر ڈیٹا کو دیری سے پروسیس کرتا ہے جو کی ایک ائرکرافٹ کو ایکشن لینے میں دیما بناتا ہے باقی فائے اور بوئنگ سے جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا شکریہ